اب اس کے بعد باری ہے خطب ایس ادارت کی اور اس کے لئے میں درخواست کروں گا اس مجلس کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی صلی اللہ علی مدنی حفظ اللہ سے کی تشریف لائیں اور خطب ایس ادارت پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اہتديتم فاولا اشکر اللہ سبحانه وتعالی على توفیقه ایانا لهذه الفرصة الطیبہ ثم اشکر سفارت خادم الحرمین الشریفین وخاصة شیخنا الفاضل الملحق الدینی الشیخ بدر العنزی والشیخ عبداللطیف الكاتب حفظهم اللہ وتولاهم علا تشریفہم ایانا وتزویدہم وللہ الحمد والمنہ محترم اساتحزہ اگرامی قدر مہمانان اگرامی قدر عزیز طلبہ اور بالخصوص اسٹیج پر موجود ہمارے مہمان محترم جناب خالد حسین صاحب اور دیگر مہمانان اگرامی قدر وقت بہت ہو چکا ہے اور خدب سدارت پر ہمیشہ یہ گاج گرتی ہے کہ پورا خلاصہ بھی ہو اور تھوڑی دیر میں اس کو ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑی لیکن اس کے باوجود میں تھوڑی بہت گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا اور اپنے نونحانوں کو جو ملک کا بھی مستقبل ہیں اور دنیا کا بھی مستقبل ہیں جنہوں نے چار روز سے چلنے والے مسابقات میں کمپیٹیشن میں مختلف نوعیت کے مقابلوں میں مختلف زبانوں کے مقابلوں میں حصہ لے کر کے اپنی کارکردگی پیش کی ہے اور اگر غور و تدبر کیا جائے کہ تین سال کے وقفے کے بعد کرونا وائرس کے دور میں آن لائن تعلیم کا احتمام رہا ہم یہاں جمع نہیں ہو سکے ہمارے کتنے بزرگ ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مسجدیں بند رہیں مدرسے اور اسکول بند رہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید رہے اور ہاتھ ملانے اور قربت اختیار کرنے میں بھی بہت ساری پاوندیوں کا سامنا کرنا پڑا اس ساری کی ساری آزمائش کے بعد اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو پھر سے یہاں پر جمع ہونے کا موقع دیا ہے ہمارے طلبہ نے مختلف زبانوں میں کارکردگی پیش کی ہے میں اپنے طلبہ کو اپنے اسادزہ کو اور جو لوگ بھی میری آواز سنیں گے ان سب کو چند وسیعتیں اور چند رسیحتیں کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور سے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ منحج سلف کو سمجھیں اس ادارے کے بانی اور میرے والدے گرامی علامہ عبدالحمی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آئے بہت سے یہ مواقع پر ان کو بہت زیادہ زد و کوب کیا گیا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن کسی بھی صورت میں اگر انہوں نے کسی چیز کو تھام کر کے رکھا تو وہ منحج سلف تھا قرآن و سنت کی وہ تعبیر تھی جو تعبیر صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے پیش کی ہے اور اسی تعبیر کو منحج سلف کہا جاتا ہے سیدھی اسی تعبیر ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے اور صحابہ اکرام اس کو کیسے پریکٹیکل اور عملی زندگی میں کر کے دکھاتے ہیں اسی چیز کی تعلیم دینے اور اسی کو سکھانے کے لیے یہ ادارہ انیس سو اسی میں جوگہ بائی میں چار قرائے کے کمروں پر شروع کیا گیا تھا اور دیکھتے دیکھتے پورے ہندوستان میں اس کی برانچیں ہوئیں جو دس بیس طلبہ سے شروع کیا گیا تھا آج پانچ ہزار طلبہ اور طالبات اس کی گود میں پلتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا رہن سہن کا اور ان کی زندگی گزارنے کا سارا انتظام یہ ادارہ اپنی کوششوں سے چندہ کر کے لوگوں سے بھیک مانگ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہمارے طلبہ گاؤں دیہاز سے آئیں اور یہاں بیٹھ کر کے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں ساتھ میں دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کریں اور دنیا میں بھی ترقی کریں اور دین میں بھی ترقی کریں یہ بنیاد ہے اس ادارے کی اس بنیاد کی سراحت کرنا یہاں پر ضروری تھا تو منحج سلف کا احتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے دین اور اسلام غریب ہوتا جا رہا ہے اس کو ماننے والے یا دوسرے الفاظ میں کہیں حقیقت میں اس کی پیروی کرنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ جیسے جیسے فتنے بڑھتے ہیں اور دین میں غربت آتی ہے ویسے ویسے مسلمان ضرورت مسلمانوں کو پڑھتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے طریقے کو زیادہ اپنائیں صحابہ اکرام کے منحج کو اپنائیں ان کے فیصلوں کو دیکھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بقول دو ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اختیار کر لیا تو ایسی صورت میں آپ کو امامت کا درجہ مل سکتا ہے فرماتے ہیں کہ الصبر والیقین فمن اعطی الصبر والیقین جعلہ اللہ اماما فی الدین فرمایا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ رب العالمین جس کو یقین دے دے یقین گہرے عیم کو کہا جاتا ہے یقین کسی چیز کی تہ تک گھز جانے کے بعد اس کی بحث و تحقیق کو کہا جاتا ہے جس کو یقین کا ملکہ حاصل ہو گیا اور اس پر آنے والی آزمائشوں پر وہ صبر کر لے گیا پلٹ کر کے کسی پر وار نہیں کیا اللہ رب العالمین سے شکوا کیا کوئی مشکل آتی ہے تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس مشکل کا سامنا کیا تو جس نے صبر اور یقین حاصل کر لیا اللہ رب العالمین اس کو دنیا میں دین کی امامت عطا فرماتا ہے یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اس آیتِ کریمہ میں صبر اور یقین دونوں کی اہمیت کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے ہمارے طلبہ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ فتموں کے دور میں فتموں کا سامنا کرنے کے لیے وہ سمجھ اور شعور پیدا کریں جو سمجھ اور شعور صحابے اکرام نے اپنے اندر پیدا کر کے بڑے سے بڑے فتموں کا سامنا کیا دنیا کے اندر دنگے ہوئے فساد ہوئے نہ جانے کیا کیا ہوا کسی کو پریشان کیا گیا لیکن ہر صورت میں ان لوگوں نے اس سے نپٹنے کا جو سامان رکھا وہ سنجیدگی پر صبر و تحمل پر اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی تھا لہذا فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ اسلاف کے منحج پر غور و تدبر کریں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فتنے کے دو ازباب ہیں فتنے کے دو ازباب ہیں اما ضعف العلمی یا تو علمی لحاظ سے انسان کا کم ہو جانا کمزور ہو جانا و اما ضعف الصبری یا اس کے اندر صبر و تحمل کے مادے کا کمزور پڑ جانا انسان علمی لحاظ سے کمزور ہوگا اور صبر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو ایسی صورت میں وہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا اس کو کسی چیز کے بہانے سے لوگ پریشان کریں گے اس پر اتحامات آئیں گے اس کی زندگی کو عجیرن کر دیا جائے گا لہذا انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم کی گہرائی کے ذریعے اور صبر کے ذریعے وہ فتنوں کا سامنا کرے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق اتا فرمائیں اور آج کی زندگی میں مثالیں دینی ہو عملی کوتاہی کا فتنہ ہماری زندگی میں بس گیا ہے اسی طریقے سے جھوٹ بول کر کے جان چھوڑا لینے کا فتنہ ہم نے اپنا لیا جبکہ اسلام نے جھوٹ کو بڑا گناہ قرار دیا ہے چھوٹوں پر ظلم کرنا جبکہ شفقت کرنا چاہیے چھوٹوں پر ظلم کرنے کا فتنہ اور بڑوں سے آنکھ چھوڑا کر کے بھاگنے کا فتنہ یہ آج کی نئی نسل کی عام سی بات ہو گئی ہمیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے تیسری بنیادی چیز جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے احتمام میں بالخصوص واجبی نمازوں کے احتمام میں اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں کہ صلات فجر میں آپ کو اٹھ کر کے باجماعت نماز ادا کرنی ہے صلات فجر کے بعد تلاوت کا احتمام کرنا ہے پورے دن کا جو آپ کا شیڈول ہوگا وہ نمازوں کے اوقات کے لحاظ سے مرتب ہوگا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے گا لہذا نمازوں کا احتمام کریں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی نسبت ہے تو یہ عبودیت کی نسبت ہے عبادت کی نسبت ہے جس کی عبودیت اور عبادت کرنے میں جتنا نکار پیدا ہوگا وہ شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا زیادہ باعزت اور اتنا زیادہ افضل بنتا چلا جائے گا لہذا آپ کو رب کائنات کی نظر میں بربزیدہ بندہ بننا ہے تو اللہ کی عبادت کا حق ادا کریں نمازوں کی پابندی باجمعت کریں اپنی زندگی کے اندر سلیقہ پیدا کریں مصبت ذہن اور پوزیٹیو سوچ پیدا کریں یہ آپ کے ذمہ داری ہے اسی طریقے سے مجھے آپ کے سامنے ایک چیز جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ شکر گزار بنیں توب و استفار کا احتمام کرنے والے بنیں اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہر حالت میں ادا کرتے رہیں چوتھی بات کہ آپ حسن اخلاق کے اونچے مقام پر فائض ہو کر زندگی گزاریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بُعِفتُ لِعُتَمِّمَ مَمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میں دنیا میں جو بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر کے اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں کہ مورل سسٹم کو اخلاقی زندگی کے نظام کو بہتر اور پاکیزہ بنا دوں یہ ہماری ذمہ داری ہے اور آپ دیکھیں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے چار ارکان ہیں ایک صبر ایک بہادری شجاعت ایک عفت اور ایک عدل و انصاف یہ چار چیزیں جب آپ اپنائیں گے تو آپ کا حسن اخلاق بہتر انداز سے اُبرے گا اس کے اندر نکار پیدا ہوگا اسی طریقے سے عزیز طلوہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ علم شریعت کے حصول کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں آپ کا مقصد بہت پاکیزہ ہے اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے انبیاء کے مشن کو پہچاننے کے لیے صحابہ اکرام کے مقام کو پہچاننے کے لیے بڑوں کا احترام کرنے کے لیے چھوٹوں پر شفقت کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں آپ دیکھیں وہ واقعہ حلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس شام سے ایک شخص آیا سیریا کے ملک سے ایک شخص آیا انہوں نے کہا کیوں کیوں آئے ہو تو اس نے کہا میں اتنی دور سے مدینہ منورہ جو چل کے آیا ہوں سارے مسائب اور مشکلات برداشت کیے ہیں سفر کی عذیتیں برداشت کیے ہیں اس وجہ سے آیا ہوں کہ آپ کے پاس بیٹھ کر کے تشہد سیکھ لوں کیا سیکھ لوں تشہد سیکھ لوں کی نماز کے اندر تشہد کیسے ہوتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ سنا کہ اتنی دور سے یہ شخص دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے میرے پاس آیا ہے تو رواد بتاتے ہیں کہ اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے رب کائنات اس شخص کو کبھی کسی عذیت میں یا کسی عذاب میں مبتلا نہ کرنا آپ جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے مختلف علوم کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کا مقام بہت اونچا ہے اپنے مقام کو سمجھیں ایک بات چھتی بات جو مجھ کو آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جبریل علیہ الصلاة والسلام حدیث جبریل میں جس کو ام السنہ بھی کہا گیا ہے جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے علم حاصل کیا آپ کی صحبت کیسے اختیار کی اور آخیر میں جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ یہ آئے تھے تاکہ تم کو دین کی تعلیم دے سکیں یہ صحبت ہے پاکیزہ صحبت ہے جتنے نیک لوگوں اور اچھے لوگوں کی صحبت آپ اختیار کریں گے آپ کی زندگی میں اتنا نیکی اور اتنا نکھار آئے گا اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجالسط الصالحین صالحین کی اگر صحبت آپ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ چیز آپ کو چھے چیزوں سے چھے چیزوں کی جانے منتقل کرتی ہے اگر صحبت اچھی ہے تو چھے خرابیوں سے نکل کر کے آپ چھے اچھائیوں کی جانب جاتے ہیں پہلی چیز ہے من الشک کی ان الیقین آپ شک و شبہات سے نکل کر کے یقین کے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں دوسری چیز ہے من الریای ان الاخلاص ریاکاری اور دکھاوے اور شہرت پسندی سے نکل کر کے آپ اخلاص کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے من الغفلتی اور ذکر آپ غفلت سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر کی جانب مائل ہوتے ہیں اور ذکر کرنے لگتے ہیں من الرغبتی فی الدنیا اور الرغبتی فی الآخرہ دنیاوی رغبت سے آپ کو یہ اچھی صحبت نکال کر کے آخرت کی رغبت کی جانب لے جاتی ہے یہ بھی آپ کی زندگی چاہے دنیاوی زندگی ہو علمی زندگی ہو اخروی زندگی ہو ہر چیز میں نکار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور پانچوی چیز من القبری الالتواضع غرور و گھمن سے نکال کر کے یہ چیز آپ کو عاجزی انکساری اور تواضع کی جانب لے جاتی ہے ومن سوئن نیتی الالنصیحہ اور بری نیت سے غلط ارادے سے نکال کر کے لوگوں کی خیرخواہی کی جانب لے جانے والی چیز ہے اس وجہ سے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں ساتھوی چیز بات لمبی ہو رہی ہے میں لمبا نہیں کرنا چاہتا اپنے نفس کا محاسبہ کریں دن و رات میں بار بار اپنی گریبان میں جھاک کر کے سوچیں کہ آپ نے کتنی نمازیں خوشو و خضو کے ساتھ پڑھی ہیں اسازہ کے مقام کو کتنا سمجھا ہے کونسی کتاب کا کتنا حق ادا کیا ہے بڑوں کا کتنا احترام کیا ہے چھوڑوں پر کتنی شفتت کی ہے ملکی قوانین کی کتنی رعایت کی ہے آپ دن و رات اپنے گریبان میں جھاک کر کے اپنا محاسبہ کرتے رہیں مقاتل بن حیان رحمت اللہ علیہ معروف محدث و فقیح گزرے ہیں کہتے ہیں کہ صلیتو خلف عمر بن عبدالعزیز میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی فقرع فوقفوہم انہم مسئولون جب اس آیت کریمہ میں وہ پہچے کہ ان کو روکو ان سے سوال کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ بار بار اس آیت کریمہ کو دھوراتے تھے بار بار اس کی تلاوت کرتے تھے یہاں تک کی اس سے آگے نہیں بڑھ سکے یہ محاسب نفس کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے چھوٹے طلبہ ہیں وہ بڑوں سے نصیحت حاصل کریں بڑے طلبہ اپنے بڑے بھائیوں سے اسادزہ سے ذمہ داران سے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شر کے تین اصول ہیں تین ذابطیں ہیں ایک کسی سے حسد کرنا جلن کرنا ایک کسی چیز کا لالچی ہو جانا اور ایک دنیا کی محبت کو اپنے دل میں غالب کر لینا ان تین چیزوں سے آپ بچ کر کے زندگی گزاریں تو آپ اپنے نفس کا محاسبہ زیادہ کر سکیں گے اور اس کے فروعات بہت سارے ہیں وقت طویل ہو رہا ہے میں اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتا آخری بات جس کا تذکرہ ضروری ہے وہ جامعہ کے نظام کا مکمل احترام کریں موبائل فون جس حد تک اجازت دی گئی ہے اس حد تک استعمال کیا جائے اس سے زیادہ نکل کر کے اپنی زندگی کو اپنی تعلیم کو تباہ نہ کرے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یعلم خائنة الارین وما تخفی الصدور اللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آپ کا حدف کیا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور دل کے بھیدوں سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے دل کے اندر آپ نے کیا سوچا ہے زبان پر کیا ہے اندر کیا چھپا کر کے رکھتے ہیں ظاہر کیا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری چیز اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے لہٰذا اپنے ظاہر و باطن کو ظاہر کو بھی پاکیزہ بنائیں اور اپنے دل اور باطن کو بھی پاکیزہ بنائیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے اپنی تاریخ کو یاد رکھیں آپ کی تاریخ بہت عظیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد نبوت سے اہد صحابہ پر اہد تابعین پر اور اس کے بعد تبع تابعین کے دور میں آ جائیں آٹھویں صدی حجری میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے کارناموں کو دیکھیں آپ نے مقالات میں سنا کہ ہندوستان میں آ کر کے شاہ محمد تغلق کے پاس ان لوگوں نے اپنی دعوت پیش کی یہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی مجدد الف سابی کا دور دیکھیں شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھیں آپ بارہویں صدی حجری میں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں نواب صدیق حسن خاک ہم الزندگی کا مطالعہ کریں شیخ الاسلام علامہ سناؤلہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں محمد ابراہیم آرمی کو پڑھیں احمد اللہ پرتاب گڑھی کو پڑھیں قاضی سلمان منصور پوری کو پڑھیں علماء صادق پور کے کارنامے دیکھیں علماء مبارک پور کے کارنامے دیکھیں ہریانہ راجستان مہاراستر اور ہندوستان کے مختلف قطعوں میں اور اسی دہلی کی سرزمین سے جو تحریکیں اٹھی اسلاح کی تحریکیں ان تحریکوں کا تاریخی بطالعہ کیجئے اپنے ذہن و دماغ کو اس کے ذریعے سے پختہ بنائیے یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور بحیثیت صدر مجلس کے ایک گزارش کے بعد میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا وہ گزارش یہ ہے جیسا کہ ہمارے مہمانوں نے ہمارے طلبہ کے لیے حوصلہ افضا کلمات کہے چاہے وہ خالد حسین صاحب ہوں ہمارے بڑے بھائی چاہے سحیل انجم صاحب ہوں یا جن لوگوں نے بھی ہمارے عرب مہمانوں نے جو کلمات پیش کیے ہیں غیر عرب مہمانوں نے جو کلمات پیش کیے ہیں ہمارے سابق اسادزِ اگرامی قدریں جو کلمات پیش کیے ہیں وہ بہت حوصلہ افضا ہے یہاں پر ایک بات مدارس اسلامیہ میں زیرِ تعلیم طلبہ کی اردو زبان کے بارے میں آئی ہے اس خدشے کو ہم کئی سال سے محسوس کر رہے ہیں اور بحیثیت صدرِ مجلس کے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں اردو زبان کو بحیثیت سبجٹ کے باقاعدہ آخری سالوں تک داخلِ نساب کر دیا گیا ہے تاکہ اس کمی اور کمزوری کو دور کیا جا سکے ہماری کوشش ہے کہ مستقبل میں انگریزی زبان کے لئے مزید احتمام کیا جائے عربی زبان کے لئے مزید احتمام کیا جائے طلبہ کی اخلاقی ذمہ داریوں کے لئے مزید احتمام کیا جائے کھیل کود کے مزید احتمامات ہو یہ سارے کے سارے احتمام وقت کے چلتے حالات کے بدلتے آپ کے لئے آپ کے ذمہ داران فیصلہ کر کے لیں گے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ